اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہمیں ہے لاہور جو کہ پاکستان کا ایک تاریخی شہر ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے مکبرہ نادرہ بیگم جو کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بہو تھی تو اس کے بارے میں مکبرے کے بارے میں جتنی بھی تفصیل آتے ہیں ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے تو آج چلتے ہیں دوستو مکبرے کے طرف ناظرین یہ وہ رستہ ہے جو میامیر کے دربار سے ہوتا ہوا نادرہ بانو بیگم کے مکبرے کی طرف چاہتا ہے تو ناظرین آج اس مکبرے کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا نادرہ بیگم شاہ جہاں کی بہو اور ان کے بڑے بیٹے دارا شکوں کی اہلیہ تھی نادرہ بیگم حسن و جمال اور نیک سیرت کا پیکر تھی شہزادی نادرہ بانو بیگم حسن و جمال اور نیک سیرت ہونے کے ساتھ ساتھ عالی نصب سے بھی آراستہ تھی شہزادی نادرہ کو شاہی فرمان اور نشاناتے امتیاز جاری کرنے کا اختیار بھی حاصل تھا ناظرین یہ بورد محکمہ و کاف کی طرف سے لگایا گیا ہے جس پر اس مکبرے کی ساری تفصیل نقش کی گئی ہے مکبرہ بہت خوبصورت و حسین ترین تعمیر کیا گیا ہے مکبرے پر نقش و نگار کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ کتنی خوبصورت ترین بلڈنگ ہے اور یہ لاہور میں واقعہ تمام مکبروں کے برعکس اس مکبرے کا کوئی گمبت نہیں ہے اور یہ وہ تیہ خانہ ہے جہاں پہ نادرہ بیگم کی قبر واقعہ ہے دارہ شکوں کو نادرہ بانو بیگم سے بے پنا محبت تھی اس لیے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی اور نادرہ بیگم کے آٹھ بچے تھے شاہ جہاں بادشاہ جب بیمار ہوا تو اورنگ زیب اور دارہ شکوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی جس میں اورنگ زیب جیت گیا اور دارہ شکوں نے ایران میں بنا لینے کے لیے کندار کا روخ کیا ناظرین یہ آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں جب دارہ شکوں کو ایران میں بنا لینے کے لیے کندار سے گزر رہا تھا تو اس کی اہلیہ نادرہ بیگم کا انتقال ہو گیا نادرہ بانو میامیر کی بہت عقیدت مند تھی تندارہ شکوں نے اپنی بکیہ فوج کو نادرہ بانو کی میت دے کر لاہور بیج دیا تاکہ شہزادی کو میامیر کے مزار کے قریب دفن کیا جائے ناظرین یہ اندر کے درو دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں نقش و نگاری کی گئی ہے درمپورا لاہور کے مشہور ترین بارہ دری باغ میں میامیر کے مزار کے پہلوں میں نادرہ بانو کا مقبرا ہے دوستو یہ مقبرا پانی میں گرے ہوئے بلند شبوترے پر تمیر کیا گیا تھا اور اس تک پہنچنے کے لیے چاروں طرف نمبی گزرگاہیں بنائی گئی تھی دوستو اب ہم آپ کو مقبرا اندر سے دکھائیں گے یہ بانو بیگم کی کبر جو آپ کو نظر آئی تھی اور یہ اس کا چھات تو درو دیوار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو چھت پہ نقش و نگار کیے گئے ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں مقبرا بہت خوبصورت لگ رہے ہیں مقبرا بہت خوبصورت لگ رہے ہیں مقبرا بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اس وقت پر ایک خوبصورت لگ رہے ہیں دوستو یہ ہے نادرہ بیگم کی قبر آپ قبر کے اوپر شہزادی کا نام پڑھ سکتے ہیں نادرہ بیگم بہت خوبصورت اور پاک سیرت عورت تھی اور بادشاہ شاہ جہاں کو اپنی بہو نادرہ بیگم سے بہت زیادہ محبت دی اور نادرہ بیگم نے اپنی زندگی کے آخری ایام اور نادرہ بیگم نے اپنی زندگی کے آخری ایام بہت تنگ دستی میں گزارے تھے ناظرین یہ نقش و نگار آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مہارت اور اچھی طرح سے یہ نقش و نگار کا کام کیا گیا ہے یہ مقبرہ اورنگ زیب نے تعمیر کروایا تھا نادرہ بیگم اورنگ زیب بادشاہ کی بڑی بابی تھی اب ناظرین ہم آپ کو مقبرے کے اوپر والے حصے میں اوپر والا حصہ بند کیا گیا تھا اس لئے ہم آپ کو نہیں دکھا سکے ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس مقبرے کی ایک طرف گزر گائے ہیں اور یہ وہ گزر گاہ ہے جو میاں میر کے مزار سے ہوتی ہوئی بانو بیگم کے مقبرے تک جاتی ہے یہ نادرہ اس کا تاخل ہونے کے راستہ اور یہ سامنے آپ کبر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی دوستو ہم مقبرہ نادرہ بیگم سے آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اللہ حافظ